اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے اقصر کا انسان جب کسی شخص سے پیار کرنے لگے کسی کو اپنا رہبر اور رہنما مانگنے لگے پھر اگر وہ اس ہستی کو جہتوں میں اور مختلف قسم کی سمتوں میں قید کرنے لگے تو اس کی محبت کمزور کمزور سی نظر آتی ہے کہے کہ مجھے فلان سے پیار ضرور ہے پر اتنا ہے اتنا نہیں ہے اس حد تک ہے اس سے آگے نہیں ہے اتنا کروں گا اس سے آگے نہیں جاؤں گا اتنی بات مانوں گا اس سے زیادہ نہیں مانوں گا تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے محبت کی نہیں محبت تو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے محبت تو انسان کو مجنون بنا دیتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نہ کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا وربی کا اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم اے محبوب آپ کے رب کی قسم لا يؤمنون حتی یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں یا آپ کو حاکم تسلیم کر لیں ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانیں گا ہر معاملے میں نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں کچھہری میں جانے میں عدالت میں پہنچنے میں وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی گوھر کرنا ہے اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخر اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قول فیصل ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول قول فیصل ہے یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں باریک ہو کے چلتے ہیں اسی طرح جب جاج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا دنیا میں غضور کا قانون جب نافذ ہوگا تو پھر تھنڈی ہوا چلے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں یعنی مسجد میں آکے دروشری پڑھتے وقت اگر غضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے ہمیں بوٹ لیتے وقت بھی غضور کے غلام اور بوٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا نظام یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھے وہ اجازت دیتے ہیں آپ زکاةیں دیں جتنی مرضی وہاں سے لوگ چندے کٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے کریں جو مرضی ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے نہ مسئلہ زکاة سے پریشانی ہے نہ سوم و سلات سے مسئلہ ہے ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آجائے ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں غزور کا دین نہ آجائے دو قومی نظریہ کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھ دیئے گا پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی اندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی انڈیا والے جاتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی کچھی سڑکوں پہ چلنا ہے ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بڑے یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا آپ نے پاکستان کیوں بنایا اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے فاشی اور یعنی اور جو مردی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں رشوت خوری بھترہ خوری اور نجائز فروشی سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں پاکستان کیوں بنا کیوں اتنی ساری چالیس ہزار لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دیں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی یہ سب سے بڑی جب پاکستان بنایا یہ سب سے بڑی ہجرت تھی اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی کیوں اتنا کچھ ہوا اس لئے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلیزم نہ وہاں خالی جمہوریت کا راغلہ پر جائے گا بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ انوان بنایا گیا غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا جاگیردار کی اور غریب کی تفریخ ختم ہوگی اس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا غریب کے بچے کو بھی ملے گا وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق کے اخبر کرتے تھے وہاں وہی جملے دورائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان نے گھنی کرتے تھے وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا سادگی کا حسن ہوگا اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شہر خدا نے عطا فرمایا تھا اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا اس سوچ کی بنیاد پر اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی دو قومی نظریہ کمانا یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہیں مسلمان ایک الگ قوم ہیں ان کا رہنا سینہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا الگ ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے معاملات الگ ہیں تحضیب و تمدن الگ ہے لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق ازاد ہو کے اپنا وقت گزار سکے اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر دو قومی نظریہ پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اقبال نے لکھا تھا پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی اور پھر میں نے کہا کہ نہیں خطوں کے زور پہ نہیں آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاش آپ جو تقسیم کریں گے یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی یہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی یہ تو ان کی ذاتی لڑانیاں تھی چھوٹا سا دبائی بن گیا چھوٹا سا مسکت چھوٹا سا بوزابی یہ تو ان کی ذاتی لڑانیاں تھی قبیلوں کی لڑانیاں تھی جنگیں تھی چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے یہ مذہب کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ گئے ہم سردار علیدہ سے ہیں اس لیے ہم علیدگی پسند ہیں دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پر بنے ہیں دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر اس وطن کو خطے کو حاصل کیا گیا یہی نعرہ لگایا گیا یہی نعرہ محمد علی جنہ لگاتے تھے یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے یہی نعرہ چودی رحمت علی لگاتے تھے یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں وقع کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ایک قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے بیان کرتے تھے اسی کا ہی بلاغ ہوتا پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی کیا ہوا اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا علماء نے حضرت مولانا عبدالحامد بدائیونی حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حدث علی پوری سو سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لئے جلسے ہو رہے ہیں بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا تو جس طرح چار لوگ چار پائی پہ جنازہ اٹھاتے اس طرح چار لوگوں نے چار پائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے امیر ملت سیدزادے اور چار پائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھئی جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں اتنے جذبات ملا کے چالیس ہزار لوگوں نے قربانیاں دیں ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان ایک اور پھر پاکستان بنایا گیا آج کیا دھما چوکڑی ہے کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر یہ تو ہندووں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتے گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے یہ شوتری ہے یہ خطری ہے یہ فلانا ہے یہ ہمارے گھر نہیں آسکتا یہ نیچ ہے اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پر لڑا جائے اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کونسی برادری مضبوط ہے تو اس کینیڈیٹ کو ٹگٹ دیا جائے تو پھر کیا آپ نے بطن بنا کے کیا کمال کیا تو اس کا ایک نظریہ ہے کیا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا الگ ہے دیکھو ایک سادی سی بات ہے یا آپ نے داڑی رکھنی ہے موچیں رکھنی ہے تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے الگ سے فرمایا تم نے یہودی چونکہ موچیں بڑی رکھتے تھے فرمایا تم نے داڑیاں بڑی کرنی ہے موچیں پست رکھنی ہے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے یہ لفظیں حدیث میں ساتھ سادی سی بات ہے نا پگڑی باندنی ہے بان لے کوئی آدمی ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں صافہ بھی کہہ دیتے ہیں کلہ بھی کہہ دیتے ہیں جو جس کے مند میں آیا لیکن حضور نے تاقید لگائی فرمایا خاص ہے یہ بھی یہ اسلام کا کلچر ہے کلچر الگ سے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی بانتا ہے تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندنی ہے یہودی کی مخالفت کرنی ہے یہ الگ کلچر ہے الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا یورپ کا برطانیہ کا فلانے کا فلانے کا ہے آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے یہ نظریہ تھا نظریہ اب اس نظریہ کی لوگ بات ہی نہیں کرتے عوام بھی نہیں کرتی بلکل نہیں میں بڑی دیر سے رونا رو رہا ہوں بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ اسی مربع کہاں سے آئے مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں سوا کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی حساب دینا پڑے گا اور پھر جب پاکستان بن گیا قربانیوں کے بعد بنا آپ نے نراضی ہونا میرا معاجر فیملی سے تعلق ہے جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی وہ تو معاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے صحیح کہہ رہا ہوں کہنے دے معاجرے اچھا جی غیر مسلم ہیں جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو میں کیسے آپ کو بات بتاؤں پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غائرت نہیں کی اس ملک میں اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی دادی کی نہیں آئی تھی ستانوے میں میری دادی کے انتقال ہوا وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی اے جنہی پتر پتہ نہیں میرے پراہ ہیں ان کے فہود ہو گئے پتہ نہیں میرا کچھ چچا ہے کہ سارے چلے گئے کس لئے آپ نے اگر یہی دھما چاوکڑی سیاست کی کرنی تھی ذات پاہت آپ نے رکھنی تھی تو وہاں کوئی دکھ تھا یہ تماشیہ تو وہاں بھی ہو رہے وہ آخری دن تک رویا کرتی اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں لائٹ باندھ رکھو سبزر آنکھ کی پٹی باندھو چار چار گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں ڈرافٹس ڈالنے میں چار گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈرافٹس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی تو کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں تو ترے بہتر دس سا ساڑھے پینڈ کیس طرح داؤں دس میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز پھر جنہ نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا کہتی تھی ہم نے بڑا کا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے سب نے واپس آ جانا ہے میں نے دو دفعہ یہ محول دیکھا ہے اٹاری سٹیشن پہ واگا بارڈر پہ ائرپورٹوں پہ ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے وہ دین تم لائے نہیں انہیں نوابوں بڑیروں چودریوں کے ذمہ تم نے کام لگا دیا اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لئے جد و جہد کریں یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لئے اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا کوئی حل نہیں یہ حضور کے نظام کے لئے بنا ہے دو تین باتیں آپ کے خدمت میں ارز کرنی ہیں جو آپ نے زیادہ غور سے سننی سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لئے جد و جہد کی جائے فکرِ حسینی اپنائی جائے اور وقت کے ہر یزید کو للکارہ جائے اور للکار کر کے نظام کے لئے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا کافلہ صدرالحفاظر سید نیم الدین مراد آبادی سے لے کر اللہم شائمہ نورانی صدیقی تک اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا ہے اس جد و جہد کو اپنایا جائے ہمارے موز سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے کچھاری میں بھی چاہیے دیکھیں نا کچھاری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے ترابی بڑی سونی حضرت عبی بن کاب پڑھایا کرتے تھے قرآن بڑا سونا پڑھتے حضرت عمر نے کہا یہ ترابیاں پڑھائیں گی اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے اچھا سمجھتے تھے حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے جن کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے فلان چیز کے بارے تو قاضی القزا جج بھی حضرت عبی بن کاب کو بنایا حضرت عمر پر ایک مندے نے مقدمہ کر دیا حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا مقدمہ کر دیا جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں پہلے تو وہ اٹھکے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے آپ آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستیہ جن کی رسول پاک علیہ السلام نے گواہیاں دیئے کہ بڑے کام کے آدمی ہیں ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں آپ امیر المومنین سے حضرت عمر نے جناب عبی بن کاب کے طرح دیکھا حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے یہ حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں بعد میں آپ کو معذول کر دیا جائے گا یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کرے فرمائے میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں ہوں تو نبی پاک کی قائدے کے اندر نہ جو قانون حضور نے دیئے میں اس کے اندر ہوں کسی کا عزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں دوسرا میں آپ کو ایک بات ارز کروں ایک ہوتا ہے گھر ایک ہوتا ہے قبرستان ایک ہوتا ہے گھر ایک ہوتا ہے دیرہ ان دونوں میں فرق ہے ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے یہاں دیرہ ہے اگر کوئی مر جائے تو یہاں لاکے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتا چلے ہم یہاں کے بات سنیں یہاں دیرہ دیرہ آپ کو پتا ہے نا پنجابی میں دیرہ سمجھتے ہیں فارم آؤوس بیٹھک سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ دیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے اچھا ببرچی خانہ نہیں بناتے تھے کیونکہ دیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے کوئی دو چار بندے آئے بیٹھے چائے شائے پی چلے گئے رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے کچن ببرچی خانہ کھانے پینے کے لیے وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے پاکستان کو تو ڈیرہ بنایا ہوا ہے یہاں تو یہ آتا ہے ڈیرے داری کرنے کے لیے سیاست کی چار دن لوگوں کو قائل کیا الیکشن لڑا جیت گئے تو رہ گئے آر گئے تو چلے گئے اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے نہ رہے تو چلے گئے یہ تو ڈیرہ ہے لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودری بنا ہوا ہے زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے وہ لقصان کرتا ہے چودری کا بھی چودری کے بچوں کا بھی وہ اسے تقبر میں مفتلا کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے اس لیے شیخ صادی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرہ ہے یا قبرستان ہے گھر تو میرا اور آپ کا ہے لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے صرف اپنے گھر کو نہیں ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں پبلک پراپٹی ساری ہماری ہیں ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے ہم نے سڑک پہ کچھرہ دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے ہم نے اس کے ذروں سے اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخواہ میں فلانے کی حکومت ہے پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے یہ باتیں آپ چھوڑ دیں خیبر پختونخواہ بھی درویشوں کا ہے حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے پیر آفمان کی شریف کا ہے خیبر پختونخواہ سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب بابا فرید کا ہے ارداتا علی اجویری کا ہے میرے عزیز سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں پھر اس کی صفائی میں ستھرائی میں تعمیر میں ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں فقط اپنے گھر کے فکر چھوڑ دیں یہ ملتوں کا طریقہ نہیں قومیں اس طرح نہیں بنتیں فقط اپنے گھر کی فکر کرنا ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے یہ فکر چھوڑ دیں دیکھیں نا ہمیں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنمان نے بتایا کہ چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر دائیں چالیس گھر بائیں یہ تیرے پڑوسی ہیں اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر حضور نے جناب عبوزر کے فارج سے فرمایا تھا کچھ نہ نہ ہو سکے تو شور بھائی زیادہ پکا لیا کر اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کی کتنے کام آ سکتے ہیں اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی اس لیے اس وطن میں جتنے گھار ہیں وہ سارے اپنے ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے ارز کر دی درد مندانہ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہمی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مان دو اگر بہت زیادہ اوچھے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ان جگہوں پہ ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ دیں چلو میربانی کرے ریڑی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب بیتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام چلو میڈیکل سٹور والا ہی میربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنے یہاں جو فائدہ مند ہیں جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں ایک مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا اوہ چلو کریانے والا ہی میربانی کر دے وہ بیسہ نہیں سہی لے آیا یار وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث وہ بوتلیں اصلی بیچے نکلی نہ بیچے کیونکہ بطن ہمارا ہے آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا نیچے تک نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں اتنا عجیب بنظر اتنی عجیب میں اب تو چلیں کوچھ آباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخ پورا جانا ہے کتنی در رکیں گے میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے فارغ ہوگا تو آ دیں گے تو شیخ پورا والوں نے بھی مجھے شیخ پورا بتایا تھا تو وہاں جا کے پتا چلا کہ داس کلومیٹر اندر جانا ہے انہوں بریک لگا لی وہی پہ کہنے لیکن جو داس کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نمیتے ہیں انہوں منگے گال شیخ پورا دیو آئی سی تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میں نے بڑے میں ہس پڑا پریشان نہیں ہوا میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات بلکل بجا ہے آپ نے جو کہا وہ درست کہا لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخ پورا ہے تو دس کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ ایک کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے اس دوست کو میں نے سمجھایا پیارے تھے کائل کیا وہ میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خودگرز ہیں ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹیں ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کہا کہ اوہو دس کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا اب کیسے بات ہوگی میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک زمانہ میں نے یہ بھی میں نے دور دیکھا اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا اللہ اکبر ایک کاری صاحب تھا امام صاحب تھے کسی زمانے میں وہ رہ چکے تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے محمد کی تھی تو میں وہاں جا رہا تھا تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چکے اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ تو میں نے کہا فلانے کاری صاحب کے ہاں جانا ہے تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ مہین کرایا کتنا تیرا بنتا ہے کہنے لگا میں مولوی صاحب دپرونیا کو کرایا نہیں لگا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں اور پھر میں وہ تانگے والا اس کے کپڑے اس کی تعمت اس کا سارا کچھ سادہ تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں کیا شخص ہے کیا انداز ہے وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس قدوں کو جانا دے میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کوئی واپس لوٹ جانا ہے تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تو اڈاویٹ کرانگا کہ میں تو انہوں ڈیگر آنگا ایک سواری کاٹھو آنگا میرا دل کردائے مولوی صاحب دا پرونہ واپس بھی فری جائے کیا اس کی آمدن ہوتی یہ تنگے والے کی وہ بندہ بھی یاد رہ گیا یہ بندہ بھی یاد رہ گیا خدارہ ہم یاد رہیں گے مربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے باس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک بڑی اممہ نے اسے کہا کہ پتر میرے کو لنا کرایا چودہ انہوں پہ تھا تو اس نے کہا پتر میرے کو دس ہی رہے اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے تو وہ کنڈیکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہن لگا اممہ جی اتر کیا گا نہیں ہے جا جانا پہن لگے پتر بھی جانا ہے پیدل ٹوٹ جانگی غریب ہے میرا پتر زیادہ پیسے نہیں کماندھا کہ دس روپے ہی نے تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا اس نے دس بھی اممہ کو واپس کر دی کہنے لگا ماں جی کوئی گال نہیں ساری دیاری کو مائی دے ہی نے اللہ دیمڑنے آل ہے تو اسی پیدل نہ جابیو اے دس روپے رکشے آلینو دیو تاکہ تو انہوں کارچ او یار ایک ایک کترہ اس ملک میں ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو زیادہ نہیں ایک ایک دو دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے ایک ایک دو دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے میں چونکہ غور سے چیزوں کو میرا آفضہ بڑا اچھا ہے تو بھا دیکھتا رہتا ہوں میری یہ امشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فنیچر والے سے بات کی میں نے کہا اوہ بھائی اس طرح کر کے فنیچر بنانا ہے تو کہنے لگا کارواز سے یا کسی تینوں دیں گے بڑے رے بابا جی میں نے کہا جی نہیں کہنے لگا حضرت جی جو میں دیل کرے گا کر لے آجے تینہ 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 دا انجویں ساوند ہے تو میں بیٹیوں کے لیے اوہ بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی غریب آدمی تھا نہ میں نے کوئی کمی کی ہو گئی بات پر بابا تو یاد رہ گیا اوہ بھائی تھوڑا تھوڑا یہ وطن ہمارا ہے تینہ میسان جی یا اندھیاں نہیں تو انہوں نے دوکھ بھی سانجے اسی بڑے چنگے لوگ ساڑے بڑے رے سانوے نیسان کہندے فلانے دا جو آئیے وہ سانوکہ انسان ساڑے پینڈ دا جو آئیے اور چودریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا آجی توڑا بیگ میں نہ چالا کار نہ چھاڑا اپنا کلچر واپس لے آؤ نہیں چاہیے ہمیں زیادہ مبائج کونی ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی کونی اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی واپس آؤ بیٹی ایس پینڈے ساڑی تیوی آئیے اوٹھے جدو برات جائے گی تو اس تیدہ بھی توفہ جائے گا چونکہ اوٹھے یہ واپس آ جاؤ نہ اتنے جدید بنو کہ خود غرضی ہو نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدے کو باپ بنا لیتا ہوں اس طرح نہ کرو اپنی ہی مٹی پر چلنے کا صلیقہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پر چلوگے تو فسل جاؤگے پیار بانٹے یہ وطن ہمارا ہے ہم نے یہاں مل کر رہنا چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کروگے تو وطن میں خود بڑے پیار بڑے گا لِلَّهِيَة نَعْزَا